بھارت نے کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ کے بعد پچ ٹیمپرنگ کی نئی مثال قائم کر دی آسٹرولیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹروفی کے پہلے ٹیسٹ سے قبل ناکپور سٹیڈیم کی پچ کے ساتھ چھے چھار نے مہمان ٹیم کو تشویش میں مبتلا کر دیا بھارت اور آسٹرولیا کے درمیان جمعیرات سے شروع ہونے والے ٹیسٹ سے ایک روز قبل ناکپور سٹیڈیم کی پچ کے بارے میں تنازات سامنے آنے لگے ناکپور سٹیڈیم کے گراؤنڈ سٹاف کے جانب سے میٹ سے دو دن پہلے پچ کے ساتھ بڑے پیمانے پر چھے چھار کی گئی گراؤنڈ سٹاف نے پچ کے پورے درمیانی حصے کو پانی دیا اور بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بیٹر کی لیند ایریا کو بھی پانی دیا گیا ہے لیکن صرف درمیانی حصے کو خوشک رکھ کر رولر پھیرا گیا آسٹریلوی ٹیم میں پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ممکنہ طور پر چھے لیفٹ ہینڈ بیٹرز کھیل سکتے ہیں جس کے بعد پچ کیوریٹرز نے مسئلہت کے ساتھ پچ پر مزید تجربات کیے آسٹریلیا کے صحافی رابرٹ پرادک کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس چھے لیفٹ ہینڈ بیٹرز ہیں اگر آپ پچ کے مختلف حصوں کو دوبارہ سے تیار کر رہے ہیں تو یہ سیدھی سیدھی پچ سے چھیر چھاڑ ہے دنیا کرکٹ میں انڈیا کی ٹیسٹ پلینگ کنڈیشن سب سے مشکل مانی جاتی ہے انڈیا میں عمومی طور پر سپینرز کو بھرپور مدد ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈین ٹیم گزشتہ دس سالوں میں اپنے ہوم گراؤنز پر صرف دو ٹیسٹ میچ ہی ہاری ہے میچ سے قبل جب انڈین کپتان روہت شرما سے آسٹریلوی میڈیا کے پچھ پر تحفوزات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم صرف کھیل پر توجہ دینا چاہتے ہیں ہم سویپ اور ریور سویپ کا استعمال کریں گے دوسرے جانب آسٹریلوی بیٹر مارنس لیبوشن کہتے ہیں کہ ایشوین کے خلاف بیٹنگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے شترنج کھیلنا آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دسمبر سن دو ہزار بائس میں بریس بین گابا میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ بھی بیٹرز کے لیے بھیان خواب ثابت ہوا جو صرف دو دنوں میں ختم ہو گیا تھا اس کے بعد آئی سی سی نے گابا سریڈیم کو بھی ایک ڈی میلٹ پوائنٹ دے دیا تھا